اسلام علیکم آپ نیوز این ویوز وید شاہد حسین دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو جو ہے انتہائی اہم اور انتہائی معلوماتی کے ساتھ کچھ جذباتی معاملات بھی ہیں اس میں میں نے آپ کے سامنے رکھنی یہ تفصیلات کے کس طرح وہ اجداد کی جو قبریں ہیں ان کی کس طرح حرمت جو ہے پامال ہو رہی ہے سندھ میں جو کہ قدیمی قبرستان ہے اس کی تفصیلات رکھنی اور خاص طور پر جو ہمارے سائنک ایم علی شاہ صاحب ہیں سابق وزیر اعلی سندھ ان کی جو ہے ان کے حلقے میں اور اس کے علاوہ ان کی جو بیٹی ہیں اہمین نفیصہ چاہد صاحبہ ان کے حلقے میں جو فنز سے خاص طور پر زکاة کے اور اس کے علاوہ جو لوگوں کو مستحق افراد کی مدد کے لیے امداد کے لیے وہ فنز کرپشن کی نظر کس طرح ہو گئے ہیں اور اس کے بعد سکینڈل کس طرح بے نکاب ہونا ہے اور اس سکینڈل کو کس طرح آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ اس کی تفصیلات اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو میں آپ میرا جو وہ ساتھ رکھ دیں گے اور اس کو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کے جو جزائر ہیں سمندر کے اوپر ان کو ڈیولپٹ کرنے کے لیے ان کی تعمیر نو کے لیے ان کو تعمیر کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے نوٹفیکشن جاری کیا تھا جس میں ایک اتھارٹی قائم کرنے کے بعد ان جزائر کے اوپر تعمیر و ترقی ہونی تھی اور جس سے نہ صرف صوبے کی بلکہ ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی تھی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکتا تھا اور ہمارے سمندر کے اندر بھی ایک بڑی چیز ایک ڈیولپٹ ہونی تھی جو کہ ایک بڑے جو ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالکیں ان میں سے ایک چیز شامل ہوتی جس میں ایک بھرپور آپ چیز دیکھتے ہیں جس میں بین الاقوامی سطح پر بھی کافی اس کی پذیرائی ہونی تھی لیکن جیسے ہی وفاق نے نوٹیفیکشن جاری کیا ایک اتھارٹی قائم کی اس میں اترازات سامنے آئے اور اس کے بعد پھر صوبے کی حکومت نے اتراز کیا کہ مشاورت نہیں کی گئی وفاق کی حکومت کی جانب سے اور اس طرح نوٹیفیکشن جاری کر کے ایک اتھارٹی قائم کر دی گئی اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف جو قوم پر تنظیم ہیں جماعتیں ہیں مختلف لوگ جو ہیں انہوں نے نہ صرف سوشل میڈیا پر اس اتھارٹی کے خلاف جو جزائر تھے سندھ کے مہم چلائی بلکہ مختلف لوگ جو ہے وہ لانچوں کے ذریعے احتجاج کی صورت میں جو ہے وہ ان جزائر تک بھی پہنچ گئے اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو یاد ہوا کہ وہاں پر بھی ایک نعرے بازی بھی ہوئی اور پھر سندھ کی زمین جو ہے وہ وفاق کے سپر کرنے کے حوالے سے اس میں نامنظور اور پتہ نہیں کیا چیزیں سامنے آتی رہی اور اس کے بعد پھر کافی اس میں پروپیٹنگ سامنے دیکھنے میں آیا اور اس کے بعد پھر عدالتوں میں کیسز الگ سے دیر کیے گئے مختلف انجیوز کی طرف سے اور مختلف جو لوگ ہوتے ہیں کہ یہ جو وفاق ہے وہ صوبے کی زمین اپنے تحویل میں نہیں لے سکتا اپنے سپرد نہیں کر سکتا اور اس کے بعد پھر بلاخر وفا کی حکومت کو وفا کی حکومت صوبے کی عمام کو صوبے کی لوگوں کو صوبے کی حکومت کو اعتماد ملی تھی انہوں نے نوٹیفیکیشن جو تھا اس کی جب مدد ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر نہ تو اس آتھارٹی کے وجود کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہی لوگوں کے خدشات دور کیے گئے اور معاملہ وہیں کا وہیں تھپ ہو گیا یہ ساری سٹوری بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اگر وفاق ترقی کے نام پر ترقی کے لیے اگر صوبے کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا تھا تو اس میں رکاوٹ ڈالی گی اور ہر سطح پر اس کی مخالفت کی گئی لیکن دوسری طانب دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض جو کہ بہریے ٹاؤن کے سربراہ ہیں انہوں نے جس طرح پہلے کچھ زمین لی اس کے بعد پھر اس زمین میں توسیع ہوتی گئی ہوتی گئی اور پھر اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً چالیس ہزار تقریباً ایکر زمین لگ بھگ قبضی ہو چکی ہے قبضہ ہو رہی ہے اور اس طرح انہوں نے سپریم کورٹ میں نے بھی ان کے اوپر جرمانہ عید کیا اور وفا کی صوبائی حکومت خاص طور پر اس معاملے میں جو ہے وہ بلکل خاموش رہی اچھا جو اس معاملے میں مزہمت کرتے ہوئے نظر آئے وہ وہاں کے جو اس علاقے کے متاثرین ہیں گبول فیملی ہیں بلوچ فیملی ہیں جن کا قدیمی تعلق ہے سندھ سے سندھ کے قبائل ہیں سندھ کے جو رہنے والے دھرتی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ مسلسل مزہمت کرتے ہیں یہ دوہزار تیرہ چودہ سے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا جن سے میں خود بھی پہلے ایک ٹیوی ٹینل کے لیے بھی وہاں کوریج کے لیے گیا تھا تو وہ انہوں نے یہ ساری چیزیں مجھے اس وقت بھی دیکھائیں تھیں جب وہاں کے سکول وہاں کی جو ہے قدیمی بسیاں وہاں کے قدیمی گوٹوں کے پر آئے روز مشینری چڑھائی کرتی تھی اور اس کے بعد پھر ان کو درائے دھمکا جاتا تھا اور کئی لوگ جو تھے ان کو مجبوراں جو ہے وہاں سے جانا پڑتا تھا اور پھر معمولی رقم لے کے ان کو جو مضاہمت نہیں کر سکتے تھے ان کو نکالا گیا اور جنہوں نے مضاہمت کی ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتے گئے اور اس کے بعد کئی لوگ آج بھی مختلف عدالتوں میں کیسز کا سامنا کر رہے ہیں جو کہ بحریہ ٹاؤن نے ان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے مقدمہ درج کی جن کی زمین ایک اوپر قبضہ بحریہ ٹاؤن کر رہا تھا اور اس کے بعد پھر سکولوں کے اوپر مزاروں کے اوپر قبرستانوں کے اوپر مسلسل میں نے دیکھا کہ قبضہ ہوتا گیا اب کچھ تصویریں جو ہے وہ منظر عام پر رہی ہیں جس میں ملک ریاض کی سوسائٹی ہے وہ قبضہ کر رہی ہے نہ صرف بلکہ وہاں جو قبرستان تھے ان قبرستانوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا قبرستانوں کی بھی تصویریں آپ نے تھامنل پر بھی دیکھی ہوں گی اور یہ کچھ اس کی ویجیل آپ کو میں دکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ قبروں کے جو کہ قدیمی قبرستان ہیں جو کہ اباو اجداد کہہ جا سکتے ہیں کہ سندھ کے جو لوگ ہیں ان کے ہو سکتے ہیں ان کی قبریں ہو سکتی ہیں وہ ان کے گومت جو اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دی گئے ہیں اور وہاں پر جو اس جگہ کو قبرستان کو یعنی کہ ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے اس کو مکمل طور پر صفحہ حسی سے مٹا دیا گیا اور اب یہاں تیاری ہو رہی ہے مختلف پروجیکٹس کے بنانے کی اب یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی قدیمی اور کتنی اہم ترین یہ قبریں ہو سکتی ہیں لیکن اس کے خلاف کوئی وہاں کے مقامی لوگ تو مزہمت کر رہے ہیں اپنی زندگی دو پر لگا رہے ہیں اپنی انہوں نے مال جہداد پیسہ عزت آبرو سب دو پر لگا کر اس زمین کی حفاظت کے لیے وہ مسلسل مزہمت کر رہے ہیں گبول فیملی کے مختلف جو قبائل ہیں وہاں پر جو مقیم ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سندھرتی کے بارے سمیتے ہیں وہ نہ تو ملک سریاز کے خلاف بات کرنے کے لیے آتے ہیں اور نہ ہی جو ان کے عجداد کی قبر مسمار تک ہو رہی ہیں زمین تو قبضے ہوئی رہی ہے لیکن قبروں کو بھی جو ان کی تقریم اور ان کی عزت اور احترام جو خراب کیا جا رہا ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا اس کے خلاف نہ تو احتجاجی مزہرہ ہو رہا ہے نہ کوئی ریل ہی نکالی جا رہی ہے اور جو صاحب حیثیت ہے جس حد تک آپ احتجاج کر سکتے تھے جو کہ سندھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ کر سکتے تھے بحریہ ٹون کے گیٹ پر جا کر بیٹھ کے دھرنا دیتے احتجاج کرتے بحریہ ٹون میں جا سکتے دیکھ کوئی علاقہ غیر تو نہیں ہے کہ وہاں سندھ سے محبت کرنے والے لوگ یا سندھی وہاں اس جگہ پر اس زمین پر نہیں جا سکتے یعنی کہ جتنا قبضہ وہ کیے جا رہا ہے ملک ریاض کا بحریہ ٹون وہ تو قبضہ ہوئی رہا ہے لیکن اب قبروں کو نہیں چھوڑا جا رہا تو پھر وہ سندھ کے وارث اور وہ سندھ دھرتی کے جو نام نیہادی جو وارث ہیں وہ کہاں چلے گئے جو جزائر اگر وفاق اپنی تحویر میں لے کر ان میں ترکیاتی کام کروایا تھا اس کے لئے تو وہ انہوں نے بھرپور مضاہمت کی عدالتوں میں کیسز دائر کیے اور اس کے بعد پھر انہوں نے لانچوں کے ذریعے ریلیاں نکالی سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی اور اس کے بعد پھر مختلف جو شعبیس سے یا مختلف انجیوز کے جو لوگ ہیں انہوں نے جا کر وہاں پر عدالتوں میں کیسز دائر کیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بحریت ان کے خلاف جو کہ قدیم ابا و اجداد کی جو قبریں ہیں ان کی جو تقریم اور ان کا جو ایک ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس کے خلاف کسی فورم پر کوئی بات نہیں کر رہا یہ ایک انتہائی عام چیز تھی یہ سوالات بھی اٹھائے جا ستے ہیں اس معاملے میں کہ جہاں لوگ کو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو سندرتی کے بارے سے اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو اگر حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں کرے آج بھی وہاں کے مقامی جو کہ گھوٹوں کے مقامی لوگ ہیں تقریباً دس گیارہ گھوٹ تھے اب تین رہ چکے ہیں باقی سب پر قبضہ ہو چکا ہے اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کوئی بات نہیں کر رہا یہ انتہائی عام چیز تھی اس پہ سوالات تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے امید کرتا ہوں کہ اگر اب بھی اگر سندرتی کے بارشوں کو اگر ہوشنا ہے تو پھر شاید ہی کبھی نہیں آئے گا کیونکہ اب قبریں تک محفوظ نہیں ہیں بہریہ ٹاؤن سے تو پھر اور کیا محفوظ ہو سکتا ہے زمین پر تو قبضہ ہوئی رہا ہے اچھا ایک اور اہم ترین یہ خبر ہے وہ ہے رمضان و مبارک میں جو کہ زکاة کا جو فنڈ تھا وہ خرد برد ہونے کا ایک سکینڈل سامنے آئے وہ سکینڈل ہے سہین کیم علی شاہ جو کہ مسلسل تین بار وزیراہ دل آ رہا رہے ہیں اور تقریباً چھ بار وہاں رکن صوبائی اسمبلی خیرپور سے منتخب ہوئے ہیں اور ان کی صاحبزادی نفیصہ شاہ صاحبابی ان کا حل کا جو انتخاب ہے وہ بھی خیرپور ہے وہاں پر تقریباً سارے تین کروڑ روپے کے فنڈز جو جاری کیے گئے تھے مستحقین کو دینے تھے وہ کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں اب سارے تین کروڑ سب کے لئے معمولی رقم ہوگی لوگ سمجھتے ہیں کہ عرب روپے کئی سو عرب روپے کا اگر سکینڈل ہو تو شاید اس کو اگر وہ بے نکاب کیا جائے تو لوگ اس کو خبر سمجھتے ہیں یہ معمولی رقم ان کی نظر میں ہے لیکن یہ معمولی نہیں ہے غریبوں کے لئے بہت بڑی رقم ہے لیکن وہ رقم جو غریبوں اور مستحقین کے نام پر جاری کی جانی ہو یا ان تک پہنچنی ہو اگر وہ کرپشن کی نظر ہو جائے تو وہ بھی بہت بڑی چیز ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گئے اور انہوں نے جو ڈراما رچایا جو رقم خرد برد ہوئی وہ بڑی انتہائی دلچسپ ہے جو کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ زکاة جو زکاة کی رقم تھی وہ اس کے لئے انہوں نے بھرپور طریقے سے ایک ڈراما رچایا اور اس کے بعد مقامی جو نمائندے ہیں خیرپور کے انہوں نے یہ جو رقم تھی یہ جو پیسے تھے اس کے لئے پیسوں کی تقسیم کے بجائے انہوں نے راشن کے مختلف تھیلے بنوائے اور ہمارے ذرائج جو دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تھیلے جو تھے راشن کے تھیلے وہ تقریباً تین تھیلے بنوائے انہوں نے اور تین مختلف جو وہاں کے گوٹھ ہیں ان کو تقسیم کرنے کے انہوں نے تصویریں بھی بنوائیں اور اس کے بعد پھر تصویریں بنانے کے ساتھ وہ ایک تھیلے کے ساتھ ایک جگہ تصویر بنائیں اور وہی تھیلے اٹھا کے دوسرے گاؤں میں لے گئے اور وہاں پر بھی تصویر بنائیں اور اس کے بعد پھر اسی طرح تین گاؤں میں تین مختلف تھیلے جو وہ جا کر تصویریں بنواتے رہے اور یہ اید گفٹ کے نام پر پیکج کے نام پر یہ تھیلے بنوائے گئے تھے اور اس کے بعد پھر ایسے لوگوں کے یہ تھیلے دیئے گئے یا تصویریں بنائی گئی جو زکاة لینے کے اہل بھی نہیں تھے اچھا ان میں حیران کن طور پر یہ تصویریں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ گولڈ سلکر میں نظر آ رہے ہوں گے ایک پی آئی اے کے افسر ہیں ٹیچر ہیں پی بس پارٹی کے یو سی چیئرمین ہیں اور اس کے لئے پولیس کے کانسیبل کو بھی اسی طرح اید گفٹ جو پیکج ہے وہ جاری کرنے کی تصویر جاری کی گئی اور کہا گیا کہ ہم ان کو جو ہے وہ جو اید گفٹ ہے جو یہ نہیں کہ زکاة کے پیسے تھے جو کہ خصوصی طور پر رمضان مبارک میں جاری کی جاتے ہیں تو وہ جو ہے ان کو تھیلے دیئے جارہے ہیں ان تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں اچھا ان تھیلوں کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمیلوں کے ایک مکمل طور پر ایک فلاف ڈراما نظر آ رہا ہے اس میں خاص طور پر جو اید گفٹ کے جو پیکج تھے جن کے نام پر بنائے گئے تھے ظاہرے اس میں تصویریں بھی باقلہ طور پر ان تھیلوں کے اوپر بھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں ذالفقار علی بٹو صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے بنظیر بٹو صاحبہ کی تصویر ہے آسیلہ زرداری صاحب کی تصویر چپی ہوئی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب کی تصویر اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سائنگ قائم علی شاہ جو کہ سبائی ایمین ہے رکمند سبائی اسمبلی ہے سابق وزیر اللہ سندھ ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو ساتھ زادی ایمین ہے اکثر آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے نفیصہ شاہ صاحبہ ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور کئی پہلے بھی آپ اس طرح کی تصویریں دیکھتے ہیں کہ سابون کے اوپر بھی بھٹو کی تصویر لگا کر یا مختلف لوگوں کی تصویر لگا کر لوگوں کو دون دینے کی تصویریں اس طرح منظر آم پر آتی ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ ایک تو اید گفٹ کے نام پر پیکیجز بنائے گئے پیکٹس بنائے گئے تھیلے بنائے گئے اور وہی تھیلے اٹھا کر مختلف جگہوں پر دینے کی تصویریں بنائے گئی اور دیئے کسی کو انہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی میں تصویر نہیں ہوئے بلکہ وہ تصویریں بنا کر خود واپس لے گئے اور اس طرح یہ اید گفٹ کے نام پر ساڑھے تین کروڑ روپے جو ہے وہ ان کو ٹھکانے لگا دیا گیا وہ مبینہ طور پر کرپشن کی نظر ہو گئے یہ انتہائی اہم اور انتہائی دلچسپی چیز سی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اور بہت ساری خبریں ہیں ایک وزیر علیہ السندھ کے بارے میں بھی ہے اور اس کے علاوہ پھر بحریہ ٹاؤن اور اس کے علاوہ جو انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کی دماد ہیں زین ملک ان کی حوالے سے بھی ایک خبر ہیں کوشش کروں گا آج یا کل وہ اس میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں جو کہ تاریخ کی سب سے بڑی جو ایک ریکوری کہہ ساتے ہیں کہ وہ ہو رہی ہے ملک ریاض صاحب پیسہ ریٹن کر رہے ہیں جب ان کے اوپر ڈنڈا چل رہے ہیں وفاقی حکومت کا تو اس کے بعد وہ پیسے کسی کس طرح نکلوا رہے ہیں کس طرح ریٹن کر رہے ہیں آپ خود ندازہ لگائیں کہ اس ویڈیو میں اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے ہوں گی آپ دیکھتے رہیے نیوز اینڈ بیوز وید شاہد حسین